کیسے ہیں آپ سب لوگ ویڈ کافی ہو چکا ہے آپ لوگ کا کھیل پانی 3 کے لیے ویڈ کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے آئیڈیا ہے انگریڈینز کافی دیر سے پڑی تھی یہ آپ کو میٹیریل چاہیے اس کو بنانے کے لیے یہ چیزیں اور ایکوپمنٹ بغیرہ تو یہ اس کا نسخہ پڑا ہوئے ہیں آپ فوکس کر کے دیکھ لیں پلیز کیا کیا چیزیں چاہیے کاسنی چاہیے تباشیر چاہیے زرشک وائٹ زیرا جو زیرا ہم لوگ ایک تو کالا زیرا ہوتا ہے ایک وائٹ ہے اور بادام چاہیے آرمنٹ تو یہ چیزیں آپ کو چاہیے یہ کھیل پانی 3 کے لیے ایک کبوتر کو اڑانے کے لیے میکسیمم اس سے اس کی بیلٹی لینے کے لیے کہ اس زیادہ سے زیادہ لانگ آور تک فلائ کر سکے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ بنے گا کیسے سب سے پہلے یہ جو ہے تباشیر آپ کو اتنا زیادہ نہیں چاہیے میں نے صرف اس کو اس لیے پلیٹ میں رکھا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کوانٹیٹی کا سو یہ ایک چھوٹا سا پیس لینے آپ نے صرف آپ کہہ دیں کہ کنک کا یا کنک سے دانے سے تھوڑا بڑا یہ پیس شروع میں آپ نے ڈالنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اسی کو پیسنا ہے جس طریقے سے میں پیس رہا ہوں چیزیں کروں گا آپ نے پلیز اسی طریقے سے کرنی ہے اور کیونکہ اگر اوپر نیچے ہوں گی چیزیں تو وہ نہیں پروپر جو مکس نہیں ہوتا ایکشیر وہ وہاں سے غائب ہی ہو گیا اس برطن سے تو تھوڑا سا پیس میں ہوں ڈال لیتا ہوں نہیں نہیں اوپیس گیا ٹھیک ہے کھڑ ہو گیا اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ جس طریقے سے لائک کریں شیک کریں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا یہ دیکھیں بلکل یہ ایکشلی بیمبو ہوتے ہیں جو بانس ہوتا ہے اس کی نیچے والی انگریڈیاں اس کے نیچے سے یہ نکلتی ہے تباشیر یہ دیکھیں بلکل بلکل وائٹ پودر سا بن گیا اس کے بعد آپ کو زیرا چاہیے یہ میں صرف آپ کو ایک یا دو کبوتروں کے لئے خوراک بنا کے دے رہا ہوں اتنا سا زیرا بہت ہوئے گا یہ وائٹ زیرا ہے یہ دیکھیں بلکل وہ پودر سا بن گیا ہے یہ کبوتر کو زیادہ سے زیادہ جس کو کہتے ہیں تھنڈا رکھنے کے لئے چیز بن رہی ہے کھیل پانی 3 اور یہ چیزیں آپ کو چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں شروع میں ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا فلاور ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں کاسنی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کاسنی ہے پھول ہیں پھول سکھے ہوئے پھول ہیں یہ یہ بھی اس کے اندر ڈالے گا بس ایک چھٹکی جس کو کہتے ہیں یہ ڈرائی فارم شیپ میں اس وقت ابھی بادام اگرہ میں نے نہیں ڈالے یہ بلکل آپ نے اچھا اس کو پیسنا ہے کیونکہ یہ جس فرس 3 تھے یہ تھوڑے ہارڈ کہہ دے انگریڈینز ہیں تو یہ سارے ہرپز ہیں ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں پلیز جتنے لوگ questions بغیرہ کرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہو جائے گا ان کے ساتھ یہ نہیں ہو جائے گا پلیز بلیو میں آپ کے کوتر کو کچھ غلط نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہ زرشک یہ بیسکلی ہے European berries ہیں ٹھیک ہے یہ آنکھوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں اور ویسے بھی بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کے بہت فائدہ ہیں آپ آن لین سرچ کیجئے گا انگریڈینز کی بہت اچھی ڈیٹیلز ہیں یہ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اور ان کو پیسنا ہے یہ ہارڈ سا لیکوڈ سا بن رہا ہے وہ جتنہ پاورڈر بنا تھا وہ اس کے ساتھ چپک گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی بیسکلی یہ میں نے بادام بھوکے رکھے ہوئے تھے تو ان کے اوپر سے یہ چھلکہ اتر جائے گا تین بہت ہیں اچھا آپ نے جتنے کبوتر زیادہ ایڈ کرنی ہونا لیکن خوراک آپ نے زیادہ بنانی ہے تو اس حصہ سے آپ اسی کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو نہیں ایکورٹ نہیں بتا سکتا کونٹی وغیرہ لیکن جو لوگ حضرات اڑاتے ہیں کبوتر جن لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا ڈالنا ہے وہ یہ بنا بھی سکتے ہیں تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی چیز لا کے دینا اور جتنا میکسیمم میرے پاس انفرمیشن میں آپ کو دے دوگا جس کو بلکل جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی بھی مسئلہ نہیں ہونے لگا اچھا یہ خوراک ہے ٹھیک ہے میں پانی کی ویڈیو کل بنانے لگا اور نہیں والی اس میں بھی میں چیزیں آپ کو کل ہی بتا دوں گا ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی ایک دو دن چاہیے ہوتے ہیں مجھے کیونکہ مجھے پروڈک چاہیے ہوتا ہے اور پانی بھی کل بن جائے گا تو یہ کھیل ہوگی آپ لوگ کے لیے کہ کھانا اس کا پانی آپ ابھی بھی وہ پرانے والا ہے میں نے جو بنایا وہ بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح یہ سارے کٹھا کر لیا ہے اس کے لیے اس سے دو دو گولیاں بنتی ہیں جو آپ نے اس کو کیپسول ٹائپ بنانے ہیں دو تو تھوڑی ایکشلی زیادہ ہوگی ہیں کیونکہ بادان تھا تین چاہ چیزیں ڈرگی ہیں اس کے لیے آپ نے بس اس نے نارمل سی ایک کیپسول ٹائپ آپ نے بنا لینے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے تھوڑا سا اس کے ساتھ پانی لگا کے تو اس کے موہ میں ڈال دینا ہے آپ نے کبوتر کے یہ تین بن گئی ہیں آپ دو ہی دے سکتے ہیں ایکشلی تین بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے دو تین سے ایک خوراک اس کے اگر پیٹ میں اچھا یہ لوگ زیادہ یہ میرے سے پوچھتے ہیں دینی کب ہے دیکھیں یہ آپ دے سکتے ہیں دو دھائی تین گھنٹے پہلے کبوتر کو اڑانے سے آپ لوگ ساڑے چھے بجے اڑاتے ہیں چھے بجے ساڑے چھے بجے گرمی ہے تھوڑا لیٹ بھی کبھی ہمیں جلدی سورے نکلاتا ہے تو آپ اس کو کچھ چار بجے ساڑے چار بجے آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں کبوتر کو صبح کے اور آپ چھے بجے سوا چھے بجے کبوتر اڑا سکتے ہیں یہ انگریڈینز ہیں ساری جو آپ کو چاہیئے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کاسنی ہے تباشیر اور اس کے بعد زرشک یہ وائٹ زیرا ہو گیا اور بادام ٹھیک ہے جی اردو میں بھی لکھا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہے کسی بھی انسان کو کوئی بھی کوئی question ہے پلیز میرے فینس کو وہ feel free to ask call کر سکتے ہیں آپ مجھے واتساپ پہ یا زیادہ تر آپ پلیز کوشش کیجئے گا کہ مجھے آپ یوٹیوب پہ ہی question کر لیں کیونکہ میں زیادہ تر frequently answer کرتا رہتا ہوں تو پلیز شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ کھیل پانی کے یہ ingredient پسند ہے مجھے idea ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے میری یہ کھیل پانی 3 کی ویڈیو کا اور پانی میں آپ نے کیا دینا ہے 3 cc جو میں نے last ویڈیو بنائی ہے کھیل پانی 2 کے اندر نہیں ہے first کے اندر وہ ہے پتی اور اس میں صنف ہے تھوڑی سی اس کو آپ نے تھوڑا سا boil کر کے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں تھنڈا actually 3-4 cube لے کے برف کے وہ ڈال لیں اور اس کو ڈال کے mix کر کے تھنڈا کر دینا پتی والے پانی کو تو وہ 3 cc 2.5 cc آپ نے اس کو وہ دینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ نے اس کو صبح کے ٹائم سڑھے چار بجے دینا ہے question بہت آتے ہیں کب دینا کب دینا تو میں دوبارہ دوبارہ اسی لیے بتا رہا ہوں تو آپ نے صبح سوا چھے بیٹے کب اتر اڑھانے ہیں پلیز کب اتر اڑھیں مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا میں ویٹ کروں گا آپ لوگوں کا سوہب یہ دو ٹیبلٹ دے دیں تین نہیں دیں ٹھیک ہے دو بہت ہوتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ کب اتر اڑھے تو آپ اس کو تین دے دیں تو جتنا اس کے پیٹ کے اندر فیڈ رہے گی وہ اتنا زیادہ سٹے کرے گا ہوا کے اندر اور یہ جو چیز ہے میں آپ کو اس کی فائدے بتا دیتا ہوں یہ جو بیمبو ہوتے ہیں بانس جس کو ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں یہ اس کے جڑ سے آتی ہے یہ چیز یہ جب چار بجے تین چار بجے کب اتر زور لگاتا ہے اسمان پہ تو وہ اس وقت زیادہ تر اس کے پیڑ خراب ہوتا ہے یہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس کو شرونگ کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہے یہ فلاور اس کے لئے بہت اچھے ہیں کافی تھنڈے ہیں یہ اور یہ میوہ ہے اس کو میوہ بھی کہہ سکتے ہیں یورپین بیری بھی ہے یہ تو یہ چیز بہت تھنڈی ہے فروٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے لئے پیجنز وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پلیس شیئر کیجئے کا سبسکرائب کیجئے کا تینکیو بہت بہت شکر